افغانستان تے تالیبان تے رائے دے بچالے پارت اس سارے خلافتان تے نظر رکھ رہے ہیں جڑے ہوتھے تانگنے پارتی مولدے بشندے انہوں ایتھے لیاندی کوشش کیتی جا رہی ہے اڑانا جڑیاں آ رہی ہیں اس دنال پاردے بچوی سیاست تپی ہوئی ہے پارت تالیبان تے کیڑی تیاری کرتا ہے سوال اے ہونا لازمی ہے کیونکہ ودیش نہیں تھی تے جو سوال اڑتے ہیں او دوں افغانستان دے وچے تالیبان نے جڑے حالات پیدا کیتے ہیں او دوں پاردہ ادھکارک بیان کی ہونا چاہیتا ہے اے زلی کیڑے منتھن دے جرور تھے کیا ہے کیونکہ پاردہ بہت وڈا حصہ جڑا نویشتا ہے افغانستان بیچا ہے افغانستان دنال دوستی والے راہ سی ہے جہاں رین کے اے سوال بھی ہونا لازمی ہے کیونکہ دوستی پہلے بڑی مجبوث سی کی تے اتھے بہت وڈے پتہ ترمیش کیتا ہوئے پر ہون جبیں افغانستان دے اتھے چائنہ پاکستان دے آگ دی نیتی ہے جڑی اس دنیا سامنے رکھی ہے ریشیاں نے رکھی ہے اس تو بعد امریکہ جس طرح کیلہ نیتی اگر رکھ رہا ہے او دو پارکلی کیڑیاں مشکل ہیں سارے سوال ہونے لازمی ہیں اسی کو سوال پچھانگے تالیبان تے پارکلی کیڑی تیار وڈا سوال اس ڈیبیٹ دے ویچے سے یہ پچھانگے افغانستان دے حالات سدی سرپارٹی میٹنگ ویچ کیڑا بٹا فیصلہ ہوگی اسے سوال تے ویسے ہوگی کی پینل سرنا مجودہ ہونا تاڑا تعرف کرونا تے اسے بار ڈیبیٹ شروع کا دے پریسر منجیس سنگھ شروع کا دے پارٹی دلی دے سپوکس پرسن ہے شروع کا دے پارٹی دے سپوکس پرسن ہے حردیب سنگرہ کنگرس دے چیز سپوکس پرسن ہے سکتا ہے شروع کا دے سپوکس پرسن ہے سر چیز سکتا ہے کہیں شرمان تسی کی رانیتی بنائی ہے افغانستان دے ویچے جیدہ تالیبان دے حالات پیدا کیتے کی کر رہی ہیں توڑی سرکار توڑی پارٹی کے دے منتھر میں چے لگی ہوئی ہے موسیقی 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 اگر ان کو اکنیم کرتا ہے اور پورے یو این کے اندر اگر یو این کی نگرانی میں مہن پر سرکار اسطافت ہوتی ہے بنتی ہے تو بھارت بھی باتچیت کر سکتا ہے بھارت ایک ڈیسائیڈ کرے گا ان کلیشن پر ماں پر سرکار بنتی ہے کس طریقے کام کرتی ہے وہ اپنے دیش میں کس طریقے کام کرتی ہے پورے ویش کے پردیش میں کس طریقے سے کام کرتی ہے لیکن وہاں پر جو سرکار بنے گی اور یو این اس کو اگر رکنائیشن دیتا ہے باقی کے سکتیاں اس کو رکنائیشن دیتا ہے کہ تو ساملیت روپ سے ساملیت روپ سے جو بھی ڈیسیجن ہوگا بھارت سرکار ایک ڈیسائیڈ لی آگے بڑے گی بھارت سرکار ابھی ابھی اکیڈے میں کوئی ڈینے نہیں لے سکتی اور نہ ہی لینا چاہتی ہے تو اسے کی کار رہے ہیں اپھر کٹھے کٹھے میٹنگ سکتی ہے کوئی دیکھ رہے ہیں یو این میں یو این اس کی میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس نے اس کی جو عدیشت بھارت کے سرکار میں بھارت کے جو پرپیز نے کی ہے اور یو این میں یہ ڈسکس ہوا ہے افغانستان کا مدہ لگاتا ہے سبھی سکتیاں آپ اس میں بات کر رہے ہیں بھارت انٹرنل ہی ہمارے پرسنل انٹریسٹ ہیں ہمارے دیش کے جو انٹریسٹ ہیں ان کو سرب کرنے کے لیے ان کو بچانے کے لیے لگاتر اپنی اوٹ سے انڈیویجن پریاس کر رہی ہے ہوں گے وہ آنے والی افغانستان کی سرکار سے پر کرتا ہے کہ ان کا کیسا کار اکلاپ رہے گا اس طریقے سے ان کو وش میں ملتی ہے کس طریقے سے واقعی پرپروم کرتے ہیں دیش دے وے چڑھی ہیں باقی تیرا تو انہوں ہوندہ سویوگ مل جوگا کونہ دی کوپریشن مل جوگی تو انہوں دیکھیں ابھی سبھی پارٹیوں کے ساتھ مل کے باتشت ہو رہی ہے جو ہماری ویدیش نیتی ہیں عام طور پر ویدیش نیتی میں بہت زیادہ ڈیسنس رہے نہیں ہے اور افغانستان پہ بھی بوٹی طور پر سہمت ہیں وہ پہلے اپنی ناگلکوں کو رفیج کرنا ہے ہمارے ناگلک بھی نہیں ہے لیکن افغانستان میں رہنے باقی جو بہت ہندو اور سکھ بھائی بین ہیں ان کو ہمیں وہاں سے بھارت بھارت میں لانا ہے اور اس کے بعد افغانستان کے ساتھ کس طریقے سے سمبند رہنے ہندو سکھ کیوں شبد برت دے ہوں کھیمچان جی تو سی انڈیا نیشنلز بھی کہہ سکتے ہیں کیے تکلیف ہوں دی انڈیا نیشنلز کیا لگیا میں انڈیا نیشنلز بولا ہے آپ نے سنانے کی جو بھارتی ناگرک ہیں وہ سب سے پہلے بولا ہے اس کے بعد جو بھارتی ناگرک نہیں بھی ہیں لیکن وہاں پہ جو ہندو سکھ اور بھدیش رہ رہے ہیں کیسے پہلے کس کو بھگایا جا رہا ہے کہ آپ کو کافر ہو کافر کسے بول رہے ہیں وہ سکھوں سے بھندووں سے بول رہے ہیں بھدیش سے بول رہے ہیں وہاں پہ کسل مانوں کو کوئی کافر نہیں کہہ رہا ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دھرم کے آدھار پر جو پتار نہ ہو رہی ہے وہ بھدیش سکھ اور ہندو کے ساتھ ہو رہی ہے اسی لئے جو لون انڈیاں سکھیں ہیں میں واپس آجوں گا واپس آجوں گا سر واپس آجوں گا حردیف سکنگرا اس بیٹھک وچ تو اڈا سے یو کی رہنے والا سرکار دنال حردیف سکنگرا کے پی پہلی گل تھا میں جو نے بی جے پی دے بلا رہے ہیں انہوں نے ایک گل میں نے چنگی لگی ہے کہ جڑی انہوں نے کہی ہے کہ کسے بھی دیش دی بھی دیش دیتی جڑی ہے او دے وچ بہتا آنتر نہیں ہندہ کہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن کسے بڑے کی ہے دیش دیتی ایک سینٹر لائن ہندی ہے تھوڑا بہتے درودر پولیٹیکل پارٹیاں اتھو جا سکتی ہیں جڑی چھبی تاریخ دی میٹنگ صدی ہے او کوئی صلاح لینہ ستے نہیں صدی جڑی میٹنگ دی اصلی جو دا انہوں نے نوٹس دیتا ہے گا یا جو دا صدہ دیتا ہے او دسیا ہے کہ تو انہوں دساں گے کہ افغانستان دے وچ اصلی ستی کی ہے او سکتا اصلی ستی جو میڈیا چاہ رہی ہے اس تو پہن ہوئے او تا اس میٹنگ تو بات چی پتا لگے گا پر وہ میٹنگ دے وچ بریفنگ جڑی ہے وہ فارم نسٹری کرنے گے انہوں نے اپوزیشن دے لیڈر نہیں صدی ہے انہوں نے فلور دے لیڈر صدی ہے صرف وہ بندے صدی ہیں جلے میمبر پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ دے دونہ صدنا دے وچ وقت وقت پارٹی ہیں دے لیڈر ہیں گے جتہو تھا کہ کیپی افغانستان دا سوال ہے ایتھے تین قسم دی سانو پالسی جڑی یہ وچار اختادرہ کرنا پہے گا ایک تا پچھے کی ہویا اے ہیں تالیبان پیلا بھی رہے نے اوٹھے رشین بھی رہے نے اوٹھے امریکن بھی رہے نے اوٹھے مجاہدین دا بھی روڑا پیندہ رہے ہیں وہ پیلا کی ہویا ہونوٹھے ستھی کی ہے تے آن وارے سمیدے وچھو ستھی دا پاردی فارن پالسی دے پاردی نیشنل سکیورٹی دے اوٹھے کی فرق پہے گا اثر پہے گا اے تین چیزیں لیے ہیں بچار عدین ہے پر ہوندی ستھی جڑی ڈسکرائب کیتی جا رہی ہے او ستھی دے وچھے کہ تھوڑا جب مند پاکا ایشو اے ہے گیا کہ بار بار ہندو سکھ دی گال کیتی جا رہی ہے اتھوں تک کہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ جڑے کے آج پارد دے وچھے منتری نے کندر دے وچھے حردیب سنگھ پوری انہوں نے اے آقے ہیں کہ اسی سی اے ایدہ جڑا قنون ہے وہ اس سے طرح دی حالات نو مدے نظر رکھ دے بنایا سی تاکہ ہندوان سکھاں جائنا مسلمانہ زوری وہ دیاں تے انہوں کھڑے آجا سکے انہوں افغانستان دے وچھو پاکستان دے وچھو تے بنگلہ دے وچھو اے ایک ڈپلومیٹ دا بیان نہیں ہے دیکھو اسی پارت ایک وشال دیش ہے اور پارت شرنارتیاں واسطے دروازے ہمیشہ کھول دا رہا ہے اوہ شرنارتی کتھوں ہوں دے یا کمیں ہوں دے یا جتے بھی پرسیکوشن ہوں دا ہے چاہے ہو پرسیکوشن بنگلہ دیش چھو مسلمانہ دا مسلمانہ دوارہ کیتا گیا سی چاہے ہو پرسیکوشن عراق دے وچھو مسلمانہ دا مسلمانہ دوارہ کیتا گیا چاہے ہو پرسیکوشن افغانستان دے وچھو مسلمانہ دا مسلمانہ دوارہ کیتا گیا اوہ تے پرسیکوشن ہندوگاں تے سکھان دا نہیں ہو رہا وہ تو ایک مسلمانہ دا بھی پرسیکشن ہو رہا ہے بہت سارے جلے جا جاندے بیچ لمک لمک کے مرے ہے وہ مسلمان سی نہیں ہردیب سے گنگرا تسی ذکر کر لیا میسٹر پوری دا تسی بھی رٹائیڈ آئی ایف ایس افسروں اے ہو جا بیان انہوں شوب دا نہیں جا وہ بیان کسے ران نیتی دا حصہ ہردیب سے گنگرا ران نیتی جڑی ہندی ہے نا جے ران نیتی ماری ہوئے تو انہوں کوٹ نیتی کہن دی ہے انہوں ماری نیتی کہن دی ہے انہوں تسی ران نیتی نہیں کہہ سکتے ران نیتی ایک کیڑی ہوئی کہ دیش دے بیچ تسی ہندو سکھان دے مسلمانہ دے مسئلہ کڑے کری جانے ہو تسی ایک یوں نہیں کہنے کہ جتے جیدہ بھی پرسیکشن ہوگا افغانستان دے بیچ ارسپیکٹیو آفیز ریلیجن اس کاسٹ مدد کریں گے پارت دار رتبہ دنیا دے بیچ کے پی ایڈا بڑھا ہے کہ ایڈا ترمدے ہوتے رسپیکٹ نہیں کرنے گا پارت کی شکتی ہے ٹھیک میں چھوڑے بریک للمہ بریک تو واپس آؤں گا کہتے اس سارے مسئلے دن آرکتے پارت ویچ چونہ دی تیاری تا نہیں بڑی جا رہی ہے سوال ہے کہ جدو سی اے تے بیان ہوندہ ہے اس تو پہلا ہندو سکھ والے بیان لگا تر آرہی ہے تالیبان ہوتے کی گردہ پہ ہے وہ سب دے بچالے ساڈھی رانیتی کی ہونے چاہیت کی ہے اے بھی سنو سمینا پھوے کا سارے سوال ہونے لازمی ہے کیونکہ چنتہ سا رہنو ہے واپس آ رہے سی وڈا سوالے پوچھیں افکانستان دے حالاتے سدی سر پارٹی میٹی وچ کےڑا پڑھنا فیصلہ ہوئے کا آج سے کلیر پہلا توڑا بے ٹیک لے لہا ہوں اس تو بعد میں باقی بھی مانا کو جاؤں گا کلیر صاحب توڑا کی ٹیک کی ہے انڈین گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے نارانیتی اپنا رہی ہے دیکھو سب نو پتا ہے کہ امریکہ اتھو جانا چوندہ سی گا امریکہ ایک طریقے نارانیتی نہیں ہے کہ امریکہ نے تو اپنی جان چھڑا آکے پر جنڑا کام کیتا ہوتا ہوں پر اوستو بعد جیڑے اوڑے دے جیڑے حالات نے کیونکہ جس طریقے پاکستان چینہ نال جو ریلیشن نے وہ کوئی پارتلی انہی چنگی خبر نہیں ہے گی اور اور ٹائم دے وچ بھی پرارت دے وچ اٹسل اے چیزاں دی جیڑی سندیا اور ہڑی ہڑی سپشتے ہوگا اگر ہوتے کسے بھی کٹ گھنٹی دے اوٹھے کوئی تشتہ دو رہا ہے میں نو لگتا ہے کہ پارتنوں ہونا لی کوئی نیتی رکھنی چاہی دیا اور انہوں کرنے ہو تو کسے بھی تریقے نال پارتنوں ہونا چاہی دے اور کام کرنا چاہی نہیں تجھے جو تکر جو ہون تکر انڈیا نے نیتی اپنا ہی ہے تجھے اندھی پرسنشاہ کر دے ہوں میں صرف کہہ رہا ہے کہ ویٹ ڈ وچ تے نے ہلے انڈیا نے کیتا ہے نہیں تو اڈا سٹینڈ کی ہے تو اڈا سٹینڈ کی ہے ویٹ ڈا سنو پتا نا ویٹ ڈا سارے نو پتا ہے وہ تا بدیش منترالی ستیٹمنٹ ہے تو اڈا سٹینڈ کی ہے تو اڈا سٹینڈ جب سو نا تو اسی کٹ گھنٹیاں دے مدے تے بار بار بول دے ہوں ہون کیوں نہیں بول دے پہ انڈیا لگتا ہے کہ انڈیا نو تھوڑا سٹرونگلی اس چیز دے وچھ جانا چاہی دا سی اور کٹ گھنٹیاں دے خلاف آواز چکنی چاہی دی سی اور ریکویشن دے جیڑا پروسیس ہے او نو تھوڑا تیز کرنا چاہی دے کیونکہ منوے لگتا ہے کہ اگر او تھے تالیبان پارفل ہوندہ اور جس طریقے در آئی ایس آئی اور چائنا او دے نار نے انڈیا لیے باقی امریکہ رشیہ وہ دور رہ گئے انڈیا لیے او تھے ایک بہت بڑا تھریٹ ہو سکتا ہمیں ٹائم دے پیسر منجید سنگھ میں نے ایک چیز سمجھا ہو اے سارے اندر سویوگ ہے جیڑا بڑا جروری ہوندہ جدو اے ہو جا کوئی مدہ خڑا ہوندہ ہے تو ملادہ کی ساریاں پارٹیاں سے یوگ دیا نہیں ہے کیونکہ انہا پارٹیاں دے بنوں لگا تر بیان آ رہے ہیں کہ تالیبان دے مدتے پارکویں چونہ دی تیاری کیتی جا رہی ہے پیسر منجید سنگھ ایس سینسٹیو ایشو دے بچالے یہ ہو جے بیان ہونے اوستباد کٹھے بیٹھ کے منتن کرنا یہ سر بہت سارے سوال کھڑا 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 ہے پیسر منجید تو باد ہے ہوجے بیان آنگی پار اصل مانے او دے ویچے او دے انڈرنیت ہے ہوگا کہ جیڑی توسی گا لکھئی ہے کہ آن جیڑیاں پنجا سو بیاں چا آ آ آ بوٹاں پہنیاں اس دا او دے چا بات تو بات اس قسم دا پایدہ لیا جاوے اے منو افسوس والی گا لگ دیا پار اے جنہ اگے ایس گاہ نو چو لیا اور او گاہ ہون پہلے مارن کنارے ہوئی ہوئی ہے اے بار بار ایسے گاہ نو جے لے کے ووٹاں لیندے رہنگے تاں دیش جنہ پچھے چلا گیا انہوں لگ دا اسی چار سو سال پچھے دیش نو لیا جاں گی ہون رہی گالے جیڑی توسی باقی سارے ہاں تو سوال کیتے ہیں میں ایک کو گل کہوں گا کہ بلکل گالے کہنی جائی دی ساپ ساپ کہ کوئی بھی جڑا پیڑت لوگیا میں میرا سمپل سوال ہے انہوں بی جے پی با رہے ہیں جاں موڈی جی نو بھی اشرف گھنی کہنی دا کہ میرے پیچھے پی گیا میرا آوائی آجے تھے ہون دیو کی یہ ہون دن دے کہ نہیں ہون دن دے ہوتے مسلمان ہیں یہ اس طرح گلاں پا کیوں کر دیں اس لئے میرا خیال ہے کہ شبی دیسانو جے جو بائیڈن نے اس گالے ہی تیلیپون کر کر کے سہمت کی تاونا نے شبی دیسانو اس گالے ہی کہ جیڑے بھی بندے ہوتھو پرطار تھو کہ ہون دے ہوتھے دکھی سارے جنہ دے ہوتے جنہ نو تھرٹے آلائک دا انہ نو تسی آزائلم دھو انہ نو تسی اس بیڑے کسے تھوڑی جی شیلٹر دھو باد ویچے دیکھاں گے کی ہون دایا اور سویری دیکھو آج گولی چلیا ہوتھے بندہ سکیورٹی دا مار گیا تین بندے جکمی ہویا ہوتے حال آتے دیکھو کہ ہون جے بڑے ہیں بہت زیادہ پیانکتے دردنا آگیا ہون دے روڑا ناما ہے اینا بڑڈا پیا گیا کہ جی بریٹش جی پارلیمنٹ یاو جانسون نو کہہ رہی ہے کہ انہ نو کہو تو سی کہ کتی تریق تو گہاں سان نو ڈیڑھ دے رہنے آجی سین بندی میٹنگ ہوڑی ہونے 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 تو وہ دے جب بائیڈن کہہ رہا کہ میں ایسی کوشش کریں گے جے لوڑ پہیتے اسی اگے اس نو کتی گستو بدا لانگے سرو فیلحال دی خبر ایک سٹینڈ نہیں کردے پہ ہو ہاں نہیں نہیں میں ایسے نہیں نہیں ایہی گا لیا وہ تھلے تھریٹ آگیا ہونے نے کہہ دے کر کے دیکھانے ہونے کتی دوں کتی تاک جنہ نے جانا جانا آسی نہیں ہے تھے کہ انہوں نے سون دے آسی پر انہوں نے پھر دیکھاں گے کہڑا باپ چاہے دن دا کہن دا مطلب جے اہو جے حالات ہوتھے انہیں ٹینس ہے گیا تراتل دے ہوتھے ساڑے بار کے بشال دیش دا بشال ہردہ ہونا چاہی دا ساڑی قوم دا کہ پہلے آسی ہوتھے دردی جیڑے درد جیڑے 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 جنہوں لائف دا تھریٹ ہے انہوں نے کوئی شیلٹر دے گئے انہوں نے راحت دے گئے وہ تو باد اسی پولٹیکس دیکھ لما گے پر اوہ جی گال منوہ جی ہندی لگ دی نہیں بار بارے نال ہے نا ہندو سے تجھے دیکھو پیلیبریٹ لی کریسچین دا نانی لیا کیوں بھی او باری ترمیان اسلام دا نانی لیا کیونکہ انہوں نے خون تے لال ہے ہی نہیں کالا جاں پیلا خونیاں اے کی ہو جیاناں دلانسی کر دے ہیں ساڑھے دیش دی جیڑا وڈی ڈیموگریسی انہوں بلکل سوپ دانی ہے ہمارے کانگریس کے میں تو بھو جاتے ہیں کہ کرسٹنز کا نام بھی ان لوگوں میں سے ہے جو بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان میں پلتار دیتے ہیں وہ بھارت میں آ سکتے ہیں وہ بھی سیئے کی امترگر سوال کانگریس نے نہیں چکیا اے پلیٹی کا انلیسٹ پرویسہ منجید سنگھ سوال چک رہے ہیں ٹھیک ہے پروپیسٹر صاحب کو ہی میں ریمائنڈ کرا دوں تو وہ بھی ہیں لیکن جو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بھارت کی سنسکرتی ہے بھارت کا سمراج افغانستان تک تھا افغانستان کی جو جمین ہے وہ دھرم کے آدھار پر بھارت سے الگ ہوئی پاکستان دھرم کے آدھار پر بھارت سے الگ ہوا ہمارا پنجاب جہاں پہ ہمارا رنجی چنگ جنہیں پوری وجہ اور پوری سطح اصطابیت کی تھی اور ہمارے گروہوں کا جو وہاں پہ پورا جو سنسکرتی تھی وہاں پہ چلتی تھی اور وہ پورا پنجاب میکشم پنجاب ہاں پہ پاکستان کو دینا پڑا اس کے پیچھے کیا ہے کتنے لوگ مارے گئے کیسے کیسے اتیچار ہوئے ہم کو سب کو پتا ہے ایک منہ کھمچان جی ایک منہ کھمچان جی چھڑما جی پلیز تسی سانو ہنے داست دو کہ تسی کی ہندو راستر نہیں چاہو دے دیشتے پیچھ اسی تاڑی گالنا سہمت ہو جانگے ہاں جی کھمچان جی بولو ہمارے یہاں پہ دیمکریسی اور ہمارے یہاں پہ سب لوگ رہتے ہیں کھمچان جی کھمچان جی ایک منٹ انہا سپیسیفیک سوال ہے بھی تسی ہندو راستر دی ڈیمانڈ کر دے ہو جا نہیں کر دے دیکھیں یہاں پہ ابھی سب دھرم کے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں اس استثی میں ہماری جو پارٹی ہے یہ بلکل نہیں کہہ رہی ہندو راستر کی استعطنہ کی جائے ہندو پورٹ کو اپلائی کیا جائے جس طریقے سے ہم لوگ سب مل کے رہتے ہیں لیکن دھرم کے آدھار پہ بہت بڑی بھومی ہماری چلی گئی دھرم کے آدھار پہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں تو اس دھرم کے لوگوں کو بھارت میں کیسے آنے دیا جائے اور بلک میں کیسے آنے دیا جیدی بلک میں آ گئے تو وہ جمین چھوڑنے کی کیا بات ہے پھر تو پاکستان کو اکھو پائی کر لو پاکستان بھارت میں مل جائے گا تو وہاں کے لوگ بھی بھارت میں ساتھ آ جائیں گے جمین بھی آ جائے گی تو کوئی دکت نہیں رہ گی ایڈمیشن بھی بھارت کے پاس آ جائے گا ایسا نہیں ہو چکتا کہ جمین وہاں پہ رہے لوگ یہاں پہ آ جائے تو یہاں پہ جو یہاں کے لوگوں کی جمین بچی ہے اس پہ بھی ان کا کبجہ ہو جائے ہم کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا خیمچان جی خیمچان جی ایک منٹ خیمچان جی ایک منٹ خیمچان جی آپ پہ فیکٹ سے بھی گال کر رہے ہیں یہ نا تسی ایمرجنسی ویزا دے رہے ہو چھے مینے والا ان دی پالسی کی ہے سر ان دی ویچ ہندو سکھ کیا تسی میں نے کیا بولا ہندو سکھ بودھ کرشن پارسی ان سب کو جو وہاں پہ ہیں بھارت میں آنا چاہتے ہیں ان کو پیورٹی پہ ملے گا اس کے علاوہ جو بھی بھارت کی ریتی نیتی سنسکرتی کے امسار بھارت میں بھارت میں ابھی بھی ویجا دینے کی پرکیہ پورے ویس کے لیے سبھی دھرموں کے لیے کھلی ہوئی ہے وہ پروفرلی اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہاں پہ سرنڈ بری جائے گی لیکن بلک میں ہم یہاں پہ خیم چان جی سارے ترمالی گل کر رہے ہوتے ہندو سکھ دے بیان کیوں دنیا دوسریں کی لوڑ کی ہے ابن دسو جس طریقے سے سی اے کا بروت کیا گیا سی اے بنایا گیا کہ ہمارے جس طریقے سے اب بردواروں کو جس طریقے سے مندروں کو جس طریقے سے وہاں سے کرسنوں کے ساتھ تسر کیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو دکھی پیڑت لوگوں کو بھارت میں سرنڈ جا سکھ چھلو چھلو میں ایک چھوڑا بریگ للمہ خیم چان جی بریگ للمہ ٹھیک ہے ایک میر لوں گا افغانستان کے پیڑت سکھ کو افغانستان کے پیڑت بودھو کو افغانستان کے پیڑت ہندو کو کون سرنڈ دے گا پورے بش میں مسلموں کے پینسپ دے سے چو نہیں جاتے واپے اور بھارت کا بہت بڑا انگ بڑی جمین پاکستان کے پاس ہے بنگلہ دیش کے باپے واپے دریں دلو میں چھوڑا بрейک لیا لما پلیس پلیس رکجو ہونو روکجو رکر KEIM سین جی entire booklikے واپس آرے ہیں میسٹر کنگراننمی وقت دینا ہے استو باہد میسٹر کلیر برایک لما ایک مند پلیس رکجو ایک چھوڑا بریک لما پلیس آپ ہم بھی تالیبان دے مدتے سنجیدگی کنی ہے وہ تو اسی ایس پوری ڈیویٹ دے دیکھ سکتے ہو پر ایس دے نال ہی جسٹیفکیشن جت آپ پاس یہی دی کرنے لگ پہ ہیں پھر سانوں منتبہ جڑا اوستے شکھنے لگ پہندا ہے ایس کر کے سوال لگتر پوچھنے ہیں تالیبان دے پاردی کڑی تیاری ہے واپس آ لے افغانستان دے حالات سدی سر پارٹی میٹنگ میں چکڑا وڈا فیصلہ ہوئے گا ہر دیسے کنگرہ کھیم چاند جی نے بڑا کلیر لی اگل کئی ہے کہ جس طریقے نا یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں اگر تارمدین آتے پہلا ہی ونڈیاں پی گیاں سی گیاں آہی تاؤں اس اونا چیجہ نو بچا رہے ہیں تے سی ای دی جسٹیفکیشن نو دے رہے ہیں یہ سوال تو اسی پہلے سیگمنٹ کھڑا کیتا ہے میسٹر کنگرہ تو انو دوڑا جواب مل گیا کے پی دنیا دے بچ شانتی لیون وڑی لوکا نو ریکنگنائز کیتا جاندہ ہے امریکہ دے بڑے راشتر پتی ہوئے ہیں نوبل پرائز جمی کارٹو نو ملیا انور صدت نو ملیا تے بینجامن نو ملیا او ایس کر کے ملیا کہ صدیاں تو چل دی آئی جلیس کئی سالہ تو چل دی لڑائی جلی ہے میڈلیس تے بچ انو انہوں نے ٹھل پائی ایک گرلہ جڑیاں نے شانتی جے لائنس پاننگ نو نوبل پرائز ملیا سی پیس دا تا او کیوبا دے بچ گنز نو پچھے موڑنا ستے بولیا جی لڑائی لڑنواریاں نو دنیا دے بچ موقع دے پاوے کوئی حلہ شہری دندہ روے پر انہوں نے یاد نہیں کیتا جاندہ کیونکہ انہوں نے نقصان کیتا ہندہ دنیا دا ایس کر کے باچ پائی جی اگے سرچ کونے دے آسی کانگریس دا سپوکس پرسن ہندیا ہویا آوی اٹال بیہاری باچ پائی جی نے بی جے پی دے نیتا ہندیا ہویا آوی بس آنو تجریح دیتی آپ گئے او بولی بولی جڑی کے پیار دی تے ستکار دی بولی سی دشمن نو کہنے مارندے دو تریقے ہیں یا تا گوڑی مار دیو تے یا انہوں دوست بنا لو ایک تو اڈے ہوتے نرپر کردہ ہے کہ تجھ دشمن نو کس طرح جتنا ہے سو ایس کر کے میری بینٹی ہے پارس سرکار دے مورے کہ دشمن دوست بن کے بھی جتے جندے ہیں تو اسی ایس طرح کے پالسیاں بھی بنا سکتے ہو کہ جنہوں آج جسی دشمن سمجھ دیا او کل نو ساڑھے دوست بن کے نترن اور جدہوں کوئی دشمن دوست بن دا ہے او دوستان اڑو بھی پکا دوستوں میں میسٹر کنگرہ کھول کے گل کرو نا تو اسی کیچوں نے پاکستان نا گلبات دروازے کھولنے چاہیتی ہے جہاں تالیبان نا گلبات ہونی چاہیتی ہے کی کہنا کی چاہیتی ہے تسی میں نوے دسو کے ساڑھے اجلے موجودہ پردان منطری ہے شیری نرندر موڈی جی ستار یوگ وہ بنا بلائے کسے دے جنم دن تے بدائی دیں دوستی آتو دا ان کے ایسی جا بدوگ لے کے گئے سی اے ہو جیان کرنا کرنی ہیں چاہیتی ہیں یہ او سوڑے پردان منطری جسٹیفائی کر سکتے ہیں آفدہ بنا بلائے جانا کسے دے جنم دن تے بدائی دینا تے پھر دوستو آج بدھوکا نہیں کرنا کیوں چل کیونکہ الیکشن جتنا ستے وہ پائی الیکشن ویسے ہی جت جاؤ گے ٹھیک ٹھیک ہے اپنے 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 سیانے بنوں گے الیکشن ویسے ہی جت جاؤ گے ٹھیک ٹھیک ہے واپس آ رہا ہے بنا بھی جت جاؤ گے مسٹر کلیر توڑا سٹینڈ کی سی اے دے مدے تے جو حردیف سنگھ پوری نے بیان دیتا ہے اکالیزال دی کوئی سٹیٹمنٹ آئو گی ہنتے یا نہیں یہ بھی دیکھو سی اے دے اکالیزال دا سٹینڈ پہلے ہی سپسٹا اور اسی ہو چیز کہہ چکے ہیں میں آج دے حالاتاں دے ہوتے جو گل ہے گی ہے میں اس کر کے سوال کر رہا ہے تو آڈے لیڈر مجید سنگھ سرسا لگاتر پاری سرکاتہ تنواد کر دے پہ انہوں نے ہون بھی کیتا تنواد سوال کر رہے ہیں سی اے دے مددے تسی بولوں گے یا چھپ رہوں گے تنواد کس گلتے کیتا گیا میں وہی دے رہے ہیں میسٹر کلیر میسٹر کلیر وہی گال کر رہے ہیں میرے سوال یہ ہے میں سکر پوچھ رہے ہیں انتے چھپ کیا ہوں تسی کپی جی اور پارٹی نے دیکھنا پارٹی دی افیشل سٹیٹمنٹ آجو اور سی اے تکڑا کوئی پارٹی نے سٹیٹمنٹ نہیں دیتی پارٹی دی سٹیٹمنٹ آلریڈی آن ریکارڈ ہے جس تک سرسل صاحب تا بیان ہے سرسل صاحب نے کس چیزہ تنواد کیتا ہے وہ تو جڑے لوگ کا نو بچا کے پارت لے آئے جا رہے ہیں گرو گران صاحب نے پاپن سروب جڑے پارت لے آن دے گئے نے اور اس نے تنواد کرنا سٹا بند ہے کیوں نہ تنواد کریے نہیں نہیں کرو تنواد کون کہنا نہ کرو کون کہنا نہ کرو اس تو اگر سٹیٹمنٹ انہ دندے پہ تسی بول دین پہ میں وہ چیز دس رہے ہیں کہ تنواد کیتا تھا چنگی گلہ اس گلتے کس گل دے تو تنواد کیتا ہوئی گل میں دس رہا دھونوں سو جتے تھا کہ افغانستان تھی گل ہے کہ پی جی ایویکویشن ایک چیز ہے میں پھر دوارہ کہہ رہا ہوں ایک چیز ہے گل پارت میں سوچنی پہنی ہے کہ جو میں نہ تا پارت دی ہوتے انویسٹمنٹ تھی لے جاؤں گا جو تے افغانستان دے وچہ ہے میں صرف اس گلتے جا رہے ہیں کہ جو ہوتے دے حالات میں جو تالیبان دی لیڈرشپ ہے او کل ہوتے پارت دے نار ہوتے کس طریقے دے سباند ہو سکتے نہیں یا ہوتا پارت کو کی خمیاتا پکتنا پہ سکتا ہے میں اس چیز سے سوال چلو چلو میں میسٹر کلیر جڑی 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 گل تسی بار بار کر دے میں اس سے تو سوال کر رہے ہیں وہ تھی کنے کنے سکھ ہے جڑے واسدے پہیا ہے اس وقت ہے گیا ہے کنے ویکویٹ ہو گیا ہے تو پورا ڈاٹا ہے گا میسٹر کلیر تو آنو جہاں کوئی سرکار میرے کو لے میرے کو لے آف اینڈ اس ٹائم میرے کو لے ایکزیکٹ کوئی نمبر آف ڈاٹا نہیں کہ کنے سکھ ہوتے ٹوٹل تے کنے ویکویٹ ہو چکے ہیں پارک سرکار دا نمہندہ دا سکتا ہے پر میرا سٹینڈ ہے گا کہ جیڑے بھی بندے ہوتے میں کلے سکھ دی گل نہیں کر رہا میں کٹ گھنٹیاں دی گل کر رہے اور جو تھے لوگ سرکت نہیں محسوس کر دے اونا نو ہیلپ پارک نو کرنی چاہیے دی اگر اونا چون دے تا پورے پارک دے بھی شرم لے چاہیے میں سوال ہی اس کر کے کر رہا ہی توڑی سٹیٹمنٹ کٹ گھنٹیاں سٹینڈ کیا سر کٹ گھنٹیاں بول دے پہ یوں جہاں صرف تسی بول دے پہ سکھا نو لے ہو بس کے پی جی پارٹی ہمیشہ کٹ گھنٹیاں دے حق کالی بول دیا اور ایسے بھی پارٹی جو ٹھیک سمجھوں کی سٹیٹمنٹ ضرور آجوں کی پارٹی سی اے دی سٹیٹمنٹ دے بروت کر دے ہوں مسٹر پوریدہ جہاں تسی ہوں دے حمایت ویچوں جہاں یہ فیصلہ کرنا ہے اے پی جی اگر انڈیویجلی تسی پچھوں گے تا اے چیز نو سی اے دنا جوڑ کے نہیں دیکھیا جانا چاہیے سالو ٹھیک ہے پرسر مجید سنگھ اکالی دال نو ایس موکے کیڑا سٹینڈ لانا چاہیے جدو اے سارے حالاتان دے وچالے منتھن کرن دی تیاری کیتی جا رہی ہے آزا سٹینڈ کلیر کرنا ہے دسنا ساریاں تیرانو بھی پا یسی کتھے کڑے ہیں او دو کالی دال جیڑا ہمیشہ اے گال کردیا کٹ گنتیاں دی آج جا کالی دال نو کیڑا سٹینڈ لانا چاہیے پرسر مجید سن مینی تو سمجھ نہیں ہوں دی جدو تسی ناتا توڑی لیا تسی اے دی بروت کارن پر بچ کی حرج جس آپ کہنا چاہیے دا کہ ایسی بروت کھڑے ہیں او دو سا ایسی پائیوال سی گے ایسی جو مرجی کیتا ہو میرا خیال ہے کہ دیکھو جے تڑلے نال نہیں آنگے ایسی سمجھ آنے کے گالیا ہے یہ کوئی پارٹی دی کٹ گنتی باؤ گنتی دی نہیں گالیا ہے دیش دے بچے سمجھ آن دے سیکولر ایجنڈے دی گالیا ہے جے دیش دے بچے ہندو راشتر نو ایسی طریقے نا کلکلیاں مار کے ایتھے لاغو کارن دی کوشش کیتی جاؤ گی اور اے کیا جاؤ گا تاڑے سامنے وہ کہہ رہے ہیں شرمہ جی کہ وہ باقی ستارڈ دے تھا جان جتھے جانا ساڑے نہیں آنے کی تیسی انہوں کاٹ گنتی مان دے ہیں کی نہیں مان دے مسلمانہوں جے مان دے ہیں ساپ کا ایسی تو انہوں نے ویلکم کر دے ہیں جے ویلکم کر دے ہیں تو تیسی سی اے اے دی بروتہ کر دے ہیں تو تیسی ساپ ساپ کہنا چاہی دا نا جدو تیسی ناتا توڑ لیا تو تیسی اریجنل اکالی دل دے مولڈ ویچے مولڈ ویچے آن دی لوڑ ہے گیا ہے سکھی جڑی مانوا دی ہے اوہ تے کسے ترم نو ایس طریقے نا پھرکا پرستی ٹانگنا نہیں دیکھ دی نا جاتا نو کوئی جگہ دن دی ہے تے جڑی یہ کالی دلیا جادو بنی سکھی دے بچاؤ لی پارٹی ہے گیا ہے اوہ سے چو نکڑی ہوئی ہو دا راجنی تک وینگیا لائک جیتنا آر ایس ایس دا پلٹیکل وینگ جیڑا اوہ بی جے پی ہے گیا ہے تا پھر اپنو جیڑا ساڑا مول منتریاں اوہ دے تو پچھے نہیں ہٹنا چاہی دا ساں ڈٹ کے بھوک کے کہنا چاہی دا نہیں تے لوگ پروسہ نہیں کرنگے لوگ کے اکین لگ جانگے کہ جی تارہ دے جی بھی اتھائی کھڑ کر دیگا اوہ ہٹا ہون لائی کہ تسی جڑے بریج برن کر دیتے ہیں اوہ دے تو بڑا ساپ ہوندھی لوڈ ہے ہا مسٹر خیم چند بولو پلیس یہ ابھی میسر آپ نے کانگریس کے بول رہتے ہیں ابھی پروسہ منجیل سنگھ بولیں اس سے پہلے اکالی دل کے فوکس پر سنگھ بولیں مسٹر خیم چند پروفیسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اکالی دل وہ بھی دھار میں پارٹی سے نکلے ہیں آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ پاکستان میں بڑا پارٹ پنجاب کا کس لیے گیا وہاں پہ ہماری جو گروہوں کی پرمپرہ کس کے ختم ہوئی کس وجہ سے ہمارے علاقوں لوگ وہاں پہ پارٹی سے پیشن کے سامنے مارے گئے اور کتنی بڑی جمین ہماری وہاں پہ چلی گئی آج آپ چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان خیم چان جی آپا دیویٹ نو ڈائیوٹ کر دے پہ خیم چان جی آپا ایدہ نو ڈائیوٹ کر دے پہ آپا ایدہ نو کریے خیم چان جی میری روکیسٹ ہو دانو آپا دیویٹ نو ڈائیوٹ نو کریے آپ سنویے آپا ساری ڈیویٹ پاکستان تے کے اندرد کر رہے ہیں ہجے الیکشن پہی ہیں بہت دور پہی ہیں خیم چان جی میں کردہا تھا میں چھوڑا ہے بریک لے کے باپ سارے ہیں میں آرہے ہیں آرہے ہیں باپ سارے ہیں چھوڑا ہے بریک لے لما آرہے ہیں خیم چان جی آرہے ہیں آخری حصے میں چاہتے ہوں گے طالیبان تے پاردکیڑی تے آرہی ہے پاردہ سٹینڈ آجڑا کس طریقے نہ کیا ہوگا کیونکہ وہ تے وڈی پدھتے نویش ہوئی ہے پر اس وقت جڑے حالات ہوتے آگیا لوگ جڑے پیڑت ہے کیا انہوں دے بچا لئی سرکاران کی کارنیاں نے کس طریقے دے بندوبست کیتے جا رہے ہیں یہ سارے سوال بھی ہونے لازمی ہیں پر پالٹکس دیش دے بچے ہو جی تب پہ ہوئی ہے کہ سارا نے نشانہ کیا کہ چونہ کی میں جتنیاں جانتے ہیں اس چونہ دے بچا لے آجنڈے سارے لے آرہے ہیں کوئی سیئی دی گال کردہ پہ ہے کوئی ہندو سیکھ دی گال کردہ پہ ہے سوال ایسے کر کے ہی پوچھتے پہ تالیبانتے پاردکیڑی تیاریے واپس آکے پھر پوچھوں گا سوالے پوچھ رہے ہیں افغانستان دے حالاتے صدی سرپ پارٹی میٹنگ میں چکڑا پڑا فیصلہ ہوئے گا حردیس کے انگرہ تو انہوں بہت تیاربہ ہے گا میں اس تیاربے دید آرتے تو انہوں پوچھ رہے ہیں کہ ایس جنیاں بیٹھ کا ہندیاں نے جننے بچے سانجیت عورتیں منتر ہندہ آرہے ہیں خیمچنجی آرہے ہیں انہوں دے بچے نتیجے دی کیڑی آس کیتی جاوے کیونکہ فورن پالسی دی نال تو رنا ایک مجبوری بھی ہے جروری بھی ہے ہردیس نے کنگرہ پر ایس پولٹیس نال کی میں نے جٹھوں گے تو اسی جڑے جڑی پولٹیس اسی ہونکار دے پہ تو اس بیٹھ دے بچ کے ہو جی گالبات کیتی جاؤ گی خادیس پہ گنگرہ میں کے پی پہ اس تو پہلے چھوٹی جی گنھ ہور کرنی چاونا آگا بہت سارے پارٹی انہوں نے بارلے ملکہ شرم دے ہوئی ہے پریٹیکل سارے ایتھے پرسیکوشن ہوندہ ہے سارے نو پتا ہے پرویسر ملجید سنگھ نوی پتا ہے میرا خیال ہے شرمہ جی نوی پتا ہونا ہے سارے ایتھے پیڑیاں سوچیاں تے نیلیاں سوچیاں تے لال سوچیاں سوچیاں تے بیٹھ کے لوکانے بڑھانیاں سوچیاں تے ختم کرلو پہ نا افغانستان تو سکھانو مگروں لے آئے ہو جی تو ایک گرلا بھی سوچے ناڑی ہیں کہ پارٹی ایتھوں جا کے بارلے ملکہ شرم کیوں لے رہی ہے کی گر بھی ہے ایتھے کی ہو رہے ہیں کسی نو کی ڈار ہے نہیں وہ تاکرہ صاحب اگرہ صاحب آپ نے دے پارٹی تو ایتھے پارٹی سوچیاں بنی ہیں تو ایتھے پارٹی رائی پاک سوچیاں بنی ہیں کینگرہ صاحب میں پارٹی گل کردہ ہوں میں دیکھو میں ایتھے پارٹی ایک آب دی سوچ گل کردہ ہوں نہیں وہ ٹھیک ہے پر جیسٹیٹمنٹ تے رہی ہو میں اس کر کے سوال کر رہے ہیں تو سی کہہ رہے نا افغانستان دے سکھانو باچ لیا ہے کاری گیاں سوچیاں دور کر لو وہ سوال توڑیتے بھی ہوندہ ہے حردیث میں گنگ رہا میں تو انہوں ہی گل کہہ رہا ہاں کہ کے پی جڑا ہے نا جڑی فارن پالسی ہوندی ہے وہ کوئی بدل دی نہیں ہوندی بی جے پی سرکار آنڈال کوئی فارن پالسی بدلی نہیں ہے انہی اینا کرنا ہوتے اے اتھے ہی رنجی ہوندی ہے اتھے جی انہوں نے تسی جڑی گل کیتی ہے نا کہ دیکھو اے جڑی میٹنگ چھبی طریق نو صدی ہے اب جب ہی رنگ رہا ہے ایک بریفنگ ہے یہ فلور دے ہوتے کیونکہ پارلیمنٹ سیشن دے بھیچ ہے نہیں گی جو تو پارلیمنٹ سیشن دے بچ نہی ہوندی جی تا پارلیمنٹ سیشن دے بچ ہوندی تا بھی آن جہاں فارن مررشور پارلیمنٹ دے بچ دے سکتا سی سارے نوень فارم کر سکتا سی سارے نو profits کے پارلیمنٹ سیشن دے بچ نہی ہے اس کا کہ فلور ریڈر لیکن یہ جاندے ہیں صرف دلی میٹنگ ہوندی ہیں تو ساراں صرف ساراں صرف انفرمیشن دیل آستے وان وی ٹریفک ہے کہ تو دستیاں بھی ہی چاہو یہاں ہی کینے کر رہے ہیں کینے ہیں اب تو بندے کٹ کے لیاندے ہیں صاحب شروع گرن سام دیتے ہیں سروب کٹ کے لیاندے ہیں ٹھیک 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 گا مثل انہوں نعمال کی تنگ سب کتے ہیں موسیقی 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 سندھی ہوں دو بچ مارا موٹا ایتر دور ہو سکتا رفتی پر زیادہ فرق نہیں ہوں دا گا نہیں نہیں سار کے پی جی ایت فارمل دلانکار دیا جے تے ساڑی جڑی پریزنٹ سرکار یا وہ کانسیچوشن دی مریاد دا جرائے کے گل کرو گی تے سانچ سانچ ہوگی کیوں نہیں سانچ ہوگی فارن پالسی چر جے راجنی تک اجنڈا آر ایس ایس دا جنڈا کوئی اور ہندو سے ایک مسلمان دا جنڈا ہوتھے بچو کڑنا یہاں لیکشنا لہی تب پھر جے اتھے ساری سہمتی دیا ہوتھے ڈیسینٹ ہونا چاہی دا ہوتھے گال ہونی چاہی دیا کہ ایس ساڑے سمدان مطابق ساڑی کیا لی ہوئی پرانی جیڑی پران پالسی آہو دے تو ایس پریتیا جا ہوتے تو ڈیفرنٹیا یہ سانوں میں جور نہیں ہے اتھے پر موچ کونگنیاں پا کے نہیں بینا چاہی دا بلکل کرنے گا لوگ گال ہوئی گی تیس طرح دی بلکل کرنے گی ہر دیسو گنگرہ ایس گانو تسی کمپلیٹ کار دو اس میں ڈیبیٹ ختم کرنیا دیکھو دیکھو کہ پی جے 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 اس طرح دی گال اس میٹنگ دے بچے ہندی ہے کہ ایسی ہندو تے سکھانو کرنا ہوتھوں تے ساڑی جڑی فارن پالسی ہے صرف وہ ہندو تے سکھانو کرنا ہوتھوں ہے گا تا پھر سٹنڈی ہے جے کانگریس پارٹی دے جڑا ہوتے نمائند ہوئے گا وہ گال کرے گا کہ پائی ساڑی جڑی سیکولر کنٹرییاں سی ساڑے واسطے کوئی بھی جیدہ تا جیدہ پارسی کشن ہندہ دنیا دے بچ کتے بھی او دے واسطے سانو دروازے کھولنے چاہی دے ہے ریٹن ساڑی بھی جڑی بھی ای بیزادی پالسی ہے او نیڈیفرینٹیٹ کر دی ساڑی بھی جو بھارت کی پالسی کو مانتا ہے اس کو آج بھی پوری طریقے سے ڈکریہ کھولی ہوئی ہے کوئی یہاں پہ سرنڈ مانگ سکتا ہے لیکن ہم رونگیا کی طرح بلک میں یا بنگلہ دیشیوں کی طرح بلک میں ہم مسلموں کو بھارت میں نہیں آنے دینا چاہتے جس طریقے سے کانگریس میں کروں تو بھارت میں گسایا ہم کشی کو بھی بھارت کی پالسی کھلی ہوئی ہے کوئی بھی ہماری نیتی ریتی کو مانتا ہے وہ بھارت میں آ سکتا ہے اپلائی کر سکتا ہے ان کو یہاں کی ناگرکتہ ملے گی جرور ملے گی سرنڈ بھی ملے گی لیکن غلط طریقے سے کوئی آئے گا بلک میں یہاں پہ آئے گا تو ہم اپنے دیش کو اس طریقے سے اپنے دیش کو چنج نہیں ہونے دینا چاہتے اپنی ڈیموکریسٹی کو چنج نہیں نہیں ہونے دے سکتے میرا ایک نوٹ ہے گا بلکل کوئی نوٹ ہے جتنے گلف کنٹری میں ہمارے انڈین سے کام کر رہے ہیں کیا ان کو نکال دینا چاہیے وہاں سے کیا ریکشن ہوگا پچھلی بار بھی میٹنگ کر رہے کہا تھا ایسی تو بات میزی ویلی باتیں نہ کرو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کل کو خدا رکھاتا بھارت میں کچھ حیثہ ہو جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو پرتاڑ تو کہ کسی کارن بھی بھوکھ مری کے کارن کسی کارن میں جانا پڑتا ہے کہ وہ دیش اپنے بھائیے بند کر لیں گے کیا بات کر رہے ہو آپ دنیا میں رہنا چکھو آپ تو دیش پہ 400 سال 500 سال پیچھے لے جا رہے ہیں ہمارے لوگ وہاں پہ تیکس بڑھتے ہیں وہاں پہ لوجیکل طریقے سے رہتے ہیں کیا وہاں پہ ان کو ناگرکتہ دی گئی ہے کیا دس پنٹری میں ان کو ناگرکتہ دی گئی ہے کسی باتیں کرتے ہیں ارے بچہ وہ سمدارتی نہیں ہے وہاں پہ ان کو ناگرکتہ نہیں ملتی ہے ملتی ہے آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ بہت آنواز بہت آنواز بہت آنواز بہت آنواز حردیب سنگرہ تے آشتیو سنگلے تواڑا بھی بہت انواد تالیبان تے پاردی کڑی تیاری ہے تیاری ہے جڑی ودیش نیتی دے بچالے ہونی چاہیتی ہے پر ودیش نیتی دے بچالے جڑی ساڑی رائی نیتی ہے جڑی ووٹا دی رائی نیتی لی تیاری کار دیتی ہے اس تے بھی سوچنے جرور تھے کیا اس وقت جڑے اوٹھے لوگ آپ دے آپ نو اس رکھت محسوس کردے پہ ہے انہوں نے انلی کی وندو باست ہے اس مددے دے گالبات ہونی چاہیتی ہے نہ کہ ہندو سے ایک مسلمان والی جڑی پولٹکس ہے وہ ہونی چاہیتی ہے ساڑھی تیاری کے ہو جی ہونی چاہیتی ہے اس سے تیاری جیسی ڈیبیٹ کیتی ہے افغانستان دے بچ تالیبان دے اون دے نال حالات کنے بگڑ سکتے ہو کنےوں میں انہوں نے صدارہ جا سکتا ہے کہ گالبات دے دروازے کھولے جا سکتے ہیں انہوں نے سارے ہاتے بچارہ ہونی چاہیتی ہے پر پھل حال تک نظر رکھنوڑی سٹیٹمنٹ پارا سرکار تھے بہت بہت